شہر میں پولیو کے مریض کی تصدیق کوٹ خاضر ساتھ کے رہائشی آٹھ ماہ کے بچے وشال میں پولیو وائرس موجود قومی دارہ سہت نے وشال میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق کر دی لاہور میں پولیو کے حوالے سے ہائی الٹ جاری کر دیا گیا سرویسز کے بعد اب بیکور ہسپتال پنجاب حکومت کا نواز شریف کو جنہ اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ میڈیکل بورڈ اور ذاتی معالج کی درخواست پر فیصلہ کیا ہسپتال میں تمام طبی سہولیات بیسر ہوں گی نواز شریف کے کمرے میں اہل خانہ کو جانے کی اجازت ہوگی محمد داخلہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا جیل سے ہسپتال منتقل کے دوران پول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت جنہ اسپتال کی پرائیوٹ بورڈ میں کمرہ تیار نواز شریف کو آج کسی بھی وقت منتقل کیا جا سکتا ہے آئی جیل خانہ جات مرزا شاہد سیلیم بے کی لہور نیو سے گفتگو پولیس نے سیکیورٹی پلین ترتیب دے دیا تین شفٹوں میں پولیس افسران ہیلکاروں کو تائنات کیا جائے گا سادہ لباس اور ایلیٹ فورٹس کے ہیلکاروں کی بھی ڈیوٹی ایک شفٹ میں ڈی ایس پی دو انسپیکٹرز اسی ہیلکاروں کو تائنات کیا جائے گا نواز شریف کا علاج نہیں حکومت تنگ کر رہی ہے میاں صاحب کو دل کا مسئلہ ہے سہولتے چاہیے جناہ میں کارڈیک وارڈ ہے مگر سہولتے نہیں میاں نواز شریف کو سپیشلائزڈ علاج کی ضرورت ہے حکمران اپنے دل سے نواز شریف کا حسد نکال دیں خاجہ امران نظیر کی لہور نیو سے گفتگو اب بارات بھی آئے گی بینڈ بھی بجے گا شہر میں پچاسی شادیاں متاثر ہونے سے بچ گئیں لاہور کے انتیس شادی ہالز ڈی سیل کرنے کا حکم مختلف مقامات پر بند شادی ہالز کے تعلق کھول دیے گئے آمیر روڈشاد باگ کے ساتھ شادی ہالز ڈی سیل پاکستان منٹ وراجپا روڈز کے سترہ ہالز بھی کھل گئے باگبانپورا اور تاجپورا کے پانچ شادی ہالز کی بتیاں بھی آن اہم ایسی اٹھانے پر لاہور نیوز زندہ بات کنارے بہت شکریہ لاہور نیوز کا بھی کرنل مباشر صاحب کا بھی کہ انہوں نے ہمارے پر مہربانی کی ہے ان کے لئے بھی ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں ہم بہت خوش ہیں شکریہ دعا کرتے ہیں لاہور نیوز کا جن جن کاروبار ہمیں واپس مل گئے ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے ان کا روزگار چل پڑا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی سب سے پہلے آپ کا ملک صاحب لاہور نیوز کا دنیا نیوز کا تینکیو شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے حال کرنل مباشر صاحب ہو گئے اور ڈی سی صاحب کے ہو گئے ان کا سب کا شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے تو لاہور نیوز نے جو ہمارے ساتھ ایفرٹ کی ہے مل کے ہم اپنے ٹاؤن میں گئے ہیں جا کے ایسی صاحب کو ملے ہیں اس کے بعد سی او صاحب سے ملے ہیں ہماری کسی نے سنوائی نہیں کی آپ لوگ نے ہمارا بہت فیور کیا میر لاہور صاحب کا بہت شکریہ آشیانہ ہاؤسنگ اور رمضان شگر ملز کیسز میں شہباز شریف کی زمانت منظور عدالت کا اپوزیشن لیڈر کو رہا کرنے کا حکم دو رکنی بینچ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا رمضان شگر ملز کے علاوہ کوئی سکیم بنائی جسٹس شہزاد کا استفسار دیگر علاقوں میں بھی ایسی سکیمیں بنائیں وکیل شہباز شریف جسٹس مرزا وقاس راوف کا ویزیبیلٹی کی دستاویزات بارے استفسار سارا ریکارڈ نیپ کے پاس موجود ہے وکیل کا جواب عدالت ایک کروڑ کے مجل کے جمع کرانے کا حکم دیا شہباز شریف کی کہیں بدنیتی ثابت نہیں ہوئی وکیل آزم تارڑ کی لاہور نیوز سے گفتگو شہباز شریف کا آج لاہور آنے کا بھی امکان زمانت ہوئی ہے رہائی نہیں کیسز ختم نہیں ہوئے نولیک والے یوں خوشیاں منا رہی ہیں جیسے رہا ہو گئے ہو صبح وزیر اطلاف فیاض الحسن چوہان کا رد عمل بولے شہباز شریف کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں شہباز اور حمزہ نے نواز شریف کی پیٹ میں چھوڑا گھوپا وزیر ہاؤزنگ میہ میں مہدو رشید نیب پر برہم کہتے ہیں جب ثبوت مکمل نہیں تھے تو نیب نے گرفتار کیوں کیا نیب کو ایسے کام نہیں کرنا چاہیے عدالتوں کا نظام سب کے سامنے ہے پروسیکیوشن کو بہت مضبوط ہونا چاہیے سسٹم کے اندر بہت سے لکونیز ہیں اس میں خاص طور پر جو میں سمجھتا ہوں پروسیکیوشن اس کو بڑا مضبوط ہونا چاہیے اور یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس کے بعد بھی جس طرح آپ نے کہا بہت سے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو بھی جو کیس بنانے چاہیے اس میں جب تک مکمل طور پر پورے ثبوت نہ ہو اس طرح کے کام نہیں کرنا اشیان اکبال سکینڈل نیب کا ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ ملتے ہی سپریم کورٹ میں اپیل کی جائے گی نیب ذرائے سافپانی کمپنی کیس میں بھی نیب کا ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا فیصلہ نکات تیار کر لیے آفشور کمپنیاں بنانے کا کیس گرفتار عبدالعلیم خان کو آج احساب عدالت پیش کیا جائے گا نیب ٹیم مزید جسمانی ریمانڈ کی استعداہ کرے گی اور بارش کا موسم ہر جگہ کرنٹ کا خطرہ شہری بجلی کی تاروں اور کھمبوں سے دور رہیں ٹرانس فارمر کے نیچے کھڑا ہونے سے گریز کریں گیلے ہاتھ سوچ کو مت لگائیں لیسکو نے شہری اور عملے کے لیے الرٹ جاری کر دیا